موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام استخارہ کا معنی خیر اور بھلائی طلب کرنا جب انسان کوئی کام شروع کرنے لگتا ہے تو اس کے تجسس برے ذہن میں چند سوال نمودار ہوتے ہیں کہ آیا یہ کام ٹھیک رہے گا یا نہیں تو اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے کہ میرے حق میں جو بہتر ہے اس کی نشاندہی فرما دیں اور اس مقصد کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے جس سے اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ استخارہ ہوتا کیسے ہے اور کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس ٹوپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خوادین و حضرات استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں درج ہے استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد دو رکت نماز نفل برائے استخارہ پڑے پہلی رکت میں صورت فاتحہ کے بعد قل یا یوہل کافرون اور دوسری رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑے اگر ایک یا دو بار استخارہ کرنے پر کوئی اشارہ نہ ملے تو سات بار کرنا چاہیے دعا کرنے کے بعد باوضو قبلہ روح ہو کر سو جائے اور دعا کے اول آخر درود شریف پڑے اگر خواب میں سفید یا سبزی دیکھے تو سمجھے کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے اگر سرخی یا سیاہی دیکھے تو سمجھے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اور اسے ترک کر دے خواتین حضرت یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں ہی کوئی اشارہ ملے اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں مثلا استخارہ کرنے کے بعد آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں جیسا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دو صورتیں ہوں تو ان میں سے ایک کو اختیار کرنے کی طرف ذہن مائل ہو جاتا ہے اور یوں آپ کو اس کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمنان ڈال دیا جاتا ہے اور آپ کا دل اس کام کی طرف لگ جاتا ہے بلکل ایسے ہی اگر کوئی کام آپ کے لیے سود مند نہیں تو استخارہ کی وجہ سے اس کام میں آپ کی توجہ ہٹا دی جاتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں اس کام کے لیے ایسا خیال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انسان اس سے رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے ناظرین اکرام استخارہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا وطیرہ بنا لے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان ہرگز نہیں ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلا ایلا اللہ